سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نصیم اپنا عداب سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں اور آج آپ کو لیے چلتا ہوں اس کہانی کی طرف کہ جب اپنیر جی اور آشب حسل جی کے درمیان ایک ذاتی رنجشی ان کے رشتے کو ٹوٹنے کا قارن بن گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری میں ہندی فلم انڈسٹری میں جب پلی بیک سنگنگ کی بات آتی اور ان میں فیمل پلی بیک سنگنگ کی بات آتی ہے تو آشب حسل جی کا نام لتا جی کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے آشب حسل جی جنہوں نے تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ فلموں میں بیس زبانوں میں تقریباً بارہ ہزار گانے گائے ایک سیپ پڑھ کر رنگا رنگ گانے اور ان گانوں میں آشب جی کی آواز کی چھلک وہ ترنگ وہ لچک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے 1958 سے اپنیر صاحب سے ان کا رشتہ شروع ہوا اور یہ رشتہ 1972 تک یعنی کہ تقریباً چودہ سال تک برقرار رہا پھر ایسی کیا بات ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کہ چودہ سال تک بنا ہوا یہ رشتہ اچانک ٹوٹ گیا 1973 میں ایک فلم آئی تھی پران جائے پر وچن نہ جائے اور اس میں آشا جی کا ایک بڑا ہی خوبصورت نغمہ تھا آپ لوگوں کو وہ نغمہ اچھی طرح سے یاد ہوگا اور اگر نہیں یاد ہے تو میں آپ کو اس نغمی کی چھلک سنبا دیتا ہوں اس نغمی کے لیے آشا بحسلی جی کو فلم فیر ایوارڈ ملا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ نغمہ فلم میں شامل بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس سے بھی زیادہ مزید کی بات یہ ہوئی کہ جب اس نغمے کو فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا تو آشا جی ایوارڈ لینے کے لیے نہیں گئی اس سما روح میں اپین ایر صاحب تھے اور چونکہ اپین ایر صاحب ہی اس فلم کے میزک ڈائریکٹر تھے لہٰذا آشا جی کا ایوارڈ ان کے ہاتھوں میں دیا گیا اپین ایر صاحب نے ایوارڈ تو لے لیا لیکن جب وہ واپس ہو رہے تھے تو اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ ایچ ایس بہاری بھی موجود تھے رستے میں ایک جگہ پہ سناٹی سڑک پہ انہوں نے بڑی ہی طاقت کے ساتھ زوردار طریقے سے اس ایوارڈ کو کھڑکی سے باہر پھینکا اور اتنے زوروں سے پھینکا کہ وہ ایوارڈ آتی ہوئی ایک لیمپوس سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا ایک آواز ہوئی اپین ایر صاحب نے کہا کہ اسی طرح سے آشا نے میرا دل دوا اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے ہمیشہ کے لیے آج میں آپ کے سامنے یہی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں ہماری بھارتی فلم انڈسٹری میں آشب حسلے کا شمار چوٹی کی پلی بیک سنگرز میں ہوتا ہے پر آشب حسلے جی کو کیریئر کی اس بلندی تک پہنچانے میں جو نام آتا ہے وہ ہے اوپین ایر صاحب کا جس اوپین ایر صاحب کی چھتر چھائیہ میں آشب جی نے اپنے کیریئر کے کامیاب ترین گانے گائے کہنے والے کہتے ہیں کہ ایر صاحب کی بربادی کا کارن بن گئی کیا ہے وہ کہانی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیجئے اور اس کونے میں لگی ہوئی گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی خبر آپ کے موبائل لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پر چلی جائے کئی فلموں میں کام کرنے کے دوران نیر صاحب اور آشب جی کافی قریب آگئے پر اس سے پہلے آشب جی اپنی بڑی بہن نتا منگشکر جی کے سیکریٹری گنپت راؤ گھوصلے کے ساتھ شادی کر چکی تھی اور تین بچوں کی ماں بن چکی تھی یہ شادی بھی آشب جی کے عشق کا نتیجہ تھی اور محض سولہ سال کے عمر میں انہوں نے گنپت راؤ گھوصلے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا پر بدقسمتی سے ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ دونوں انیس سو ساٹھ کے آس پاس ایک دوسرے سے الگ ہو گئے آشب جی پھر سے اپنے پریوارے میں لوٹ آئیں اور اب انہوں نے اپنے کیریئر پر پورا زور لگا دیا اور اسی دوران نیر صاحب کے ساتھ ان کا ایک رومانی رشتہ ستھاپت ہو گیا انیس سو انٹھاون سے شروع ہونے والی یہ پریم کہانی رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نیر صاحب سے رومان ان کی شادی ٹوٹنے کا سبب بنا انیس سو بہتر تک یہ رشتہ کامیابی سے چلتا رہا نیر صاحب چار بچوں کے باپ تھے اور ادھر طلاق شدہ اور تین بچوں کی ماں آشا جی کو لوگ اکثر ساتھ ہی دیکھتے تھے وہ زمانہ آج کی طرح نہ تو مارڈن تھا اور نہ ہی ایڈوانس اور نیر صاحب کے کیڈی لاکھ میں آشا جی کھلے عام نظر آتی تھی ان دونوں کا پیار کا رشتہ چودہ سالوں تک قائم رہا پر وہ جو کہتے ہیں نا ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے ہاں مگر اچھا ہوا کچھ دوست پہچانے گئے انیس سو تہتر میں آنے والی فلم پران جائے پر وچن نہ جائے کے لیے ایک گانا ریکارڈ کیا گیا تھا جسے فلم پر ایوارڈ بھی ملا تھا حالکہ وہ گانا اس فلم میں شامل نہیں تھا آشا جی اس سماروں میں نہیں گئیں اوپی نیر نے ان کی طرف سے ٹرافی لی پر گھر لٹتے وقت انہوں نے وہ ٹرافی راستے میں ہی سڑک پر پھینک دی آشا بھوصلی جی کے کارن نیر صاحب کے پریوار والوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیا تھا خدا راشا جی بھی ان کی زندگی سے نکل چکی تھی جب تک انہیں احساس ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی اس جدائی کا نیر صاحب کے بہت ہی برا سر پڑا اور وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو گئے ان کی ذہنی تکلیف اور بڑھتی گئی اور آخر کار انیس سو چورانوے میں انہوں نے اپنا سب کچھ تیار دیا اور ایک انجان پریوار میں پینگ گیسٹ کی حیثیت سے رہنے لگے ایک موقع پر نیر صاحب نے ایک پترکار سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے پر میری محبت اندھی ہی نہیں بہری بھی تھی جس کی وجہ سے مجھے سوائے آشا کی کسی اور کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی تھی اور شاید یہ سچ بھی تھا کیونکہ بقول راجو بھارتن جی جب گیتہ دت نے ایک بار محض یہ پوچھنے کیلئے کہ آخر ان سے کیا خطا ہو گئی جو اب وہ انہیں گانے کیلئے نہیں بلاتے تو نیر صاحب نے بینہ کچھ جواب دیئے فون رکھ دیا تھا سراج خان بتاتے ہیں کہ سمارو سے ٹرافی لے کر لوٹتے وقت گیتکار اسچ بہاری بھی ان کے ساتھ تھے اچانک سناٹی سڑک پہ نیر صاحب نے وہ ٹرافی کہ ٹرافی ایک لیم پوسٹ سے ٹکرائی اور چور ہو گئی چھوٹنے کی آواز سن کر نیر صاحب نے کہا اسی طرح آشا نے میرا دل توڑا ہے اور واقعی اس کے بعد پھر کبھی کسی نے نیر صاحب کے موز سے آشا جی کا نام نہیں سنا اگر دیکھا جائے تو اس پوری کہانی میں کوپی نیر صاحب کی حیثیت اکھارے ہوئے جواری جیسی تھی کہ جس نے اپنا پریوار اپنے بچے اپنی دولت اپنی شہرت ہر چیز کو محض اپنی محبت کی خاطر دعو پہ لگا دیا اور جس محبت کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیا تھا اسی محبت نے انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیا اپنی نیر صاحب کو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب ان کے پاس کھونی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اب تو ان کی حالت پہ یہ شیر صادق آتا ہے کہ سمجھ رہا تھا ہمیں ساتھ ساتھ چلنا ہے کسے خبر تھی تمہیں راستہ بدلنا ہے بدلے ہوئے راستے پہ آشا جی تو انیس سو اسی میں آڈی برمن سے شادی کر کے چل پڑی تھی اور اب نیر صاحب کی زندگی میں صرف اندھیرے تھے اور آخر کار ایک گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اکیاسی سال کے عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا پر جب تک جیئے اپنی شرطوں پر جیئے اور جاتے جاتے سنگیت کے شہدائیوں کے دامن میں اپنی مدماتی دھونوں سے ایک خزانہ بھر گئے آشا جی آج بھی اپنی زندگی میں خوش ہیں پر ان کی زبان پر بھی اس واقعے کا کبھی اوپی نیر جی کا نام نہیں آیا تو یہ تھی آج کی کہانی کہ جب دو بڑے لیجنڈز اوپی نیر صاحب اور آشا بھوسلے جی کا چودہ سال پرانا رشتہ ایک چھٹکے سے ٹوٹ گیا اگر یہ رشتہ بنا ہوتا تو شاید ہمیں اور بھی بہت خوبصورت دھونے سننے کو ملتی بڑے اور بھی خوبصورت نغمے سننے کو ملتے پر افسوس ایسا نہیں ہو سکا ہم نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کہا ہے ہمارا مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں کسی کی ماضی پہ گزری ہوئی چیزوں کو کریدنا نہیں یہ قصہ پہلے بھی سن چکے ہیں لیکن آج پھر یہ دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس سباقے کو اس لیے لے کر آؤں کہ رشتے بنانا بہت آسان ہوتا ہے پر رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے میری کہنے کا تاتے پر صرف یہ ہے کہ ہم اگر رشتے بنائیں تو تھوڑا کمپرمائنس کر لیں تھوڑی اجسمنٹ کر لیں اور اپنے رشتے کو آخر دم تک نبھانی کی کوشش کریں تو آج کی کہانی میں بس اتنا ہی اپنے دوست جعبد نصیم کو اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار خدا حافظ اور صد صلی اللہ علیہ وسلم